اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ویڈ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو جرد دبا دے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون سا وظیفہ آ چکا ہے پھر بعد میں آپ آرام سے دیکھ سکے امید ہے جہاں بھی آپ لوگ ہوگیں جس بھی حالت میں ہوں گے اللہ کے فضل سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو اپنے آمان میں رکھے اور تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجتوں کو پوری فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہر کام میں کامیابی پانے کا بہترین وظیفہ اگر آپ نے اس عمل کو ساتھ دن تک لگاتار کر لیا تو آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی چاہے آپ کوئی سا بھی نیا کام شروع کر رہے ہیں ہوں چاہے آپ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں ہوں چاہے آپ جوب انٹریو کی تیاری کر رہے ہیں ہوں آپ نئی دکان کھول رہے ہیں ہوں آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں ہوں شادی وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں ہوں کوئی سا بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی جرور ملے گی بس اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اسے سات دن تک لگاتار بنا ناغا کے کرنا ہے کسی بھی وقت میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں کوئی بھی ایک وقت کو چن لے اور سات دن تک لگاتار اسی وقت میں اس عمل کو کریں یاد رکھے پہلے دن جو وقت آپ نے چھنا ہے اگلے چھے دن بھی اسی وقت میں اس عمل کو کریں دوسری بات جب آپ اس عمل کو کریں تو بلکل خاموش رہیں کسی سے بات نہ کریں تیسری بات بلکل تنہائی میں جا کر اس عمل کو کریں دیکھئے اب عمل کو کرنے کا طریقہ سب سے پہلے 71 مرتبہ شروع میں درد پاک پڑے جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہوئے وہ آپ پڑھ لیں بہتر ہے کہ درد ابراہیمی اگر یاد ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ ہی پڑھیں اس کے بعد میں سورہ فتح ہے جو کہ 26 پارے میں موجود ہے سورت نمبر 48 اور اس کے بعد سورہ نشر یعنی علم نشر حلقہ صدرقہ یہ تیسوے پارے میں موجود ہے ان دونوں صورتوں کو آپ کو تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی ہے عمل کر کے اپنے نیک اور جائج مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر گڑ گڑا کر التجا کر کے دعا کرے انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا جرور قبول ہوگی یاد رکھے عورتیں اپنے ناغا کے دنوں میں اپنے پیریٹس کے دنوں میں اس عمل کو نہیں کر سکتی ہے اور مرد حجرات بھی یاد رکھے کہ سات دن تک لگاتار کرے اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے چھوٹنا نہیں چاہیے ورنہ پہلے دن سے ہی شروع کرنا پڑے گا یعنی کہ لگاتار سات دن تک اس عمل کو کرنا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اسے ایک لائک جرور کر دیجئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا